نمسکار کسان بھائیو بھارتی کسان میں آپ کا تہدیل سے ہر دیکھ سواگت ہے آج کے اس بیڈیو میں ہم جانیں گے کسان بھائیو ہمیں گیوں کی فصل میں پہلا پانی کب لگانا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم جانیں گے کسان بھائیو پہلا پانی کے سمیں ہم کو کون سا کھار ڈالنا چاہیے جس سے ہمارے پودے کا بکاس اچھا ہو اس کے ساتھ ہی ہمارے پودے کی جو کلے کی سنکھیا وہ ادھگ سے ادھگ ماترہ میں نکلے تاکہ اس کا اتبادن بعد میں ہم کو اچھے سے دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ہی کسان بھائیو ہم جانیں گے کہ ہم کو کھار کو پانی لگانے کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے کیونکہ کسان بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جو ہمارے پودے کی بکاس کے لیے اور اتبادن بڑھانے کے لیے بہت ہی مہت پون ہوتی ہے تو آئیے کسان بھائیو ہم کو پہلا پانی کب لگانا ہے اس کے بارے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو یدی آپ کی مٹی زیتیلی ہے ہلکی ہے دھومٹ ہے تھوڑا آپ پانی کو جو سوکنی کی چھمتہ کم ہے اس استطیق میں کسان بھائیو پہلا پانی 12 سے 15 دن کے بیچ میں دے سکتے ہیں بھائی کسان بھائیو یدی آپ کی زمین موٹی ہے کالی ہے چکنہات لے کر ہے تو آپ پہلا پانی 21 سے 25 دن کے بیچ میں دے سکتے ہیں تب ہی آپ کی فصل کا جو گروت ہے وہ بہت ہی اچھا بہا پروپرڈن سے ہوگا آئیے کسان بھائیو اب ہم جانتے ہیں پہلا پانی کے سمیں آپ کو یوریا کی کتنی ماترہ دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اور کون کون سی خاد ہے جو دیں گے تو آپ کا پودے کی جو کنلے کا بکات آپ کے پودے کا بکات بہت ہی اچھی طرح سے ہو کسان بھائیو جب آپ پہلا پانی لگاتے ہیں اس سمیں آپ کو پرتی اکڑ یوریا کی 45 سے 50 کےجی ماترہ لینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو 80% جو WDG سلپھر آتی ہے اس کو 3 سے 4 کےجی آپ کو ملا کر ڈالنا ہے اس سے کیا ہوا کسان بھائیو ہمارے گہوں کے پودے کی جو روک پرتی رودک شمتہ ہے وہ بہت ہی اچھی بڑ جاتی ہے اور کوئی بھی آپ کی گاٹھے جیسی بن رہی آپ جب آپ کی پودے کیوں اکھاڑ کر دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے گاٹھے جیسے بن جاتی ہے اور پودے کی گروت کو جو وہ روک دیتا ہے تو اس پرکار کی جو سمسیا ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اگر آپ سلپھر کی ماترہ یوریا کیسان دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی گیاہیو آپ یوریا کے ساتھ جنگ تتوے کی بھی ماترہ ڈال سکتے ہیں جنگ تتوے آتا ہے اکیس پرشنڈ والی ماترہ کو آپ کو لینی ہے اور دس کیجی آپ یوریا کے ساتھ اس کا بھی آپ اپکی گہوں کی پسند میں دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی گیسان بھائیو یدی آپ نے وائی کے سمیے پوٹاس نہیں ڈالا ہے تو آپ یوریا کے ساتھ میں پندرہ سے بی دیجی آپ پوٹاس کو چروع ڈالے اس سے آپ کا بہت ہی اچھا گروت آپ کی گئے ہوں گے فسال میں دیکھنے کو ملے گا یہ تو ہو گئی کسان بھائیو یوریا کے ساتھ یا تو آپ جنگ تدب کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ سلپر تدب کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی گروت اچھے سے ملے اب آتی ہے بات کسان بھائیو ہم کو یہاں خاد پانی لگانے کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے کسان بھائیو اگر آپ صحیح سے ہاتھ کی پوری ماترہ آپ کے پودھوں کو دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پرابرس کروں گا آپ نے جب پہلا پانی دے دیئے ہیں آپ کی جمین پوری طرح سے گیلی ہے تب اگر آپ یوریا کو ڈالتے ہیں اور میں نے جو آپ کو سلپر یا پھر جنگ تدب کو آپ ملا کر ڈالتے ہیں تو آپ اس سمیے دیں آپ پہلا پانی مطلب سچائی کرنے کے بعد دیں تو آپ کی جو ہاتھ کی ماترہ ہے وہ پروپر طرح سے پوری طرح مٹی میں جاتی ہے کیونکہ ادھی آپ پہلے دے دیتے ہیں تو اس سمیے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری مٹی میں درارے زیادہ ہوتی ہے تو آپ گہرائی پیچھنے جس سے ہمارا 20 سے 30% جو ہمارا خات کا نقصان ہوتا ہے اور وہ صحیح سے بھی پودھے کو نہیں مل پاتا ہے تو کسان بھائیو آپ جہان دینے بعد دی بات ہے کہ آپ پانی دینے کے بعد خات کا استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریجن دکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے کسان بھائیو اتنا ہی آپ ڈالیں گے تو آپ کی گاؤں کے پسل بہت ہی اچھی گروہد ہوگی ایسی میں امبیت کرتا ہوں کسان بھائیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کسان ہیت کے لیے انہیں کسان مطروں کو بھی آپ ویڈیوز چھتے سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہے ہم پھر ملیں گے کسان بھائیو نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے نمسکار آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد بہت بہت